بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرٹی فیملی کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزے کی چیکن بریانی جس کو بنانا بہت ہی ازان ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے اور کس طرح سے بنائی جاتی ہے اگر آپ اس ریسپی کو سیکھنا شاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ادھر لیا ہے 1.5 کلو چیکن اس کو دو کر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ پھینٹا ہوا دہی دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں اتھی کم مسال ایٹ کریں گے میرا کیمرہ ادھر آف ہو چکا تھا اور ایک پیکٹ میں نے بریانی مسالے کا ایٹ کیا ہے کچھ کھڑے مسالے ہم ایٹ کریں گے 3 دارچینی کے ٹکرے ہیں 2 بڑی الائچی ہیں 2 تیز پات کے پتے ہیں 1 ٹیبل سپون کالی مرچ ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا زیرہ زیرے کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں سکھا دنی ایٹ کریں گے دنی کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں گے تاکہ تمام مسالوں کا فلیور چکر میں اچھی طرح سے آ جائے میں نے ادھر لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ کپ آئل آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے پیاز چار عدد میں نے پیاز لیا ہے اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے پیاز کو ہم نے اتنا اپکانہ ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے تین سے چار منٹ لگیں گے پیاز جو ہے وہ ہلکی سی براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چلیں جی پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کرتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے اتنا اپکانہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے بن چکے اس کو پکانے کے لئے آٹھ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں مجیدہ چکن کو پکاتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ہری میچے تین سے چار ہری میچے لے کر ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہری میچوں کو تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے ٹماتر چار سے پانچ ٹماتر لے کر ان کو میں نے کٹ لیا ہے بریانی میں ٹماتر جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ پڑتے ہیں اور اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹماتروں کو تھوڑا سافٹ ہونے میں تین سے چار منٹ لگیں گے اور ٹماتروں کے پانی میں چکن بھی گل جائے گا چلیں جی ٹماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو چکے ہیں اور ان میں جو پانی ہے ان کو ہم ڈرائے کرتے ہیں مجھے ہی در چکن کو پکاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں جائفل اور جوویتری تھوڑی سی ایڈ کریں گے اس سے بریانی میں بہت اچھی ہوش ہو آتی ہے اور یہ آلماس ڈن ہے چولا ہم آف کرتے ہیں اور اس کی ہم تیل لگاتے ہیں چاولوں کو میں نے ادھر بائل کر لیا ہے اور اب ہم اس کی تیل لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں نیچے آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ چاول جو ہیں وہ نیچے لگیں گے نہیں اور اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے پہلے ہم چاولوں کی ایک تیل لگائیں گے اور اب ہم چکن کی تیل لگائیں گے اسی طرح آپ چکن کی اور چاولوں کی تیل لگا لیں اوپر سے ہم تھوڑی سی براؤن کی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے اور دوبارہ سے ہم چاولوں کی تیہ لگائیں گے اوکے جی فائنل ہم نے چاولوں کی تیہ لگائی ہے اور اس کے اوپر ہم براؤن کی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم ییلو فروڈ کلر ڈال دیں گے تھوڑے سی پانی میں میں نے ییلو کلر لے کر اس کو مکس کر لیا تھا اس کو ہم چاروں سائیڈوں پر ڈال دیں گے اور اس کو کور لگا کر پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے چلیں جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ بہت ہی اچھی حوشبو آ رہی ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈی شوٹ یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملیں گے ایک نئی اور بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ